سامکہ ایک گٹر راجلتک پارٹی تحریک لبیق نے تو بھارت کو خلے آم دھمکیاں دینا بھی شروع کر دیئے یہ ہے تحریک لبیق کا سربراہ ساد حسین رزوی جو سیدھے لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی دھمکی دے رہا ہے مودی اور اس کے حوالی سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھڑا جائے حضور کی عزت پر بات نہ کی جائے ہو سکتا ہے کہ کہیں لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کیلئے ابھی برسوں چاہیے ہو اگر لبیق والے آگئے تو پھر یہ برسوں میں نہیں یہ گھنٹوں کا کام ہو جائے گا تحریک لبیق کا ساد حسین رزوی بھارت پر قبضے کی دھمکی دے رہا ہے اصل میں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس کے رہنماؤں کا بھارت پر راج کرنے کا بڑا پرانا خواب رہا ہے اسی لئے ساد حسین لال قلعے پر اپنا جھنڈا بھیرانے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن وہ یہی نہیں رکا اس کے بعد اس نے پوری دنیا کو دھمکی دے دی ہم دنیا کی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھو اور ہم اس مودی سرکار کو کہتے ہیں اس مودی کے یاروں کو کہتے ہیں کہ فیل فور وہ جو تمہاری ترجمان ہے اس سے اعلان براد کرو اور اس کو سزا دو اس لئے کہ اگر کوئی غازی علم الدین کا متوالہ کھڑا ہو گیا تو پھر بات صرف اس غستاق تک نہیں رہے گی بات اس تک بھی پہنچے گی جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ یاد رکھنا بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ ہم نے غازی علم الدین کو دفنایا ہے اس خنجر کو باہر رکھا ہوا ہے